اللہ 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 شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاصر ان الانسان لفی خسر اللہ جل جلال ما نوالہو قسم کھا کے ارشاد فرمارے اللہ تعالیٰ کی بات تو بغیر قسم کے بھی پکی ہے بغیر قسم کے بھی اللہ تعالیٰ کی بات پکی ہے اندازہ لگاؤ وہ بات کتنی اہم ہے جس کو قسم کھا کے فرمارے اس مضمون کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ مضمون کتنا اہم ہے جس کو اللہ پاک قسم کھا کے ارشاد فرمارے سارے انسان نقصان میں ہے سارے انسان ناکام ہیں اللہ اللہ دین آمن کامیاب کون ہے کامیاب وہ ہے جو ایمال لیا یہ ہمارے دل و دماغ میں رہنی چاہیے بات سب کفر والے ناکام ہیں کہہ دنیا میں کتنے ہی بھی پھول رہے ہوں پھل رہے ہوں اور کچھ بھی نظر آ رہا ہو حقیقتاً ناکام ہیں کفر والے ناکام ہیں الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ایمان والا کامیاب ہے ایمان والا کے ہاتھ دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں نہیں اس کو دنیا میں ناکامی بھی نظر آ تو بھی کامیابی ہے اس کی کامیابی تو کامیابی ہے ہی اس کی ناکامی بھی کامیابی ہے کیوں؟ ایمان والا ہے یہ یہ دل میں خوشی کی بات ہونی چاہیے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کڑتا رہے بعض مسلمان تنگی پہنچتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے اندر یا اندر اندر یا اندر یہ دل کی تنگی کو دور کرنا چاہیے دو نفل پڑھ کے دو نفل صلات حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے چاہیے اللہ میری دل کی تنگی دور کر دو آپ نے بہت بڑا احسان فرم مجھے کامیاب کر دیا اللہ آپ نے مجھے ایمان عطا فرما دیا ہے اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا کرم ہے صلات شکریہ پڑھ کے اللہ کا شکر ذا کرے جب شکریہ آدھا ہوگا نعمت محفوظ بھی ہوگی اور اس میں اضافہ بھی ہوگا انشاءاللہ تو اس دل کی تنگی کو دور کرنا چاہیے گھٹنا نہیں چاہیے گھٹن نہیں ہونی چاہیے یہ گھٹتا ہے رضیت باللہ ربہ ہم رب پہ راضی ہیں ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں ہماری تو تکلیب بھی راحت ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں تکلیب دی وہ بھی ہمارے راحت ہے کیونکہ ماں سے زیادہ پیار اللہ کا پیار ہے ماں سے زیادہ بڑا مہربان اللہ ہے اببہ سے زیادہ مہربان اللہ ہے اور ایمان والے کا ایمان ہے جن نفع بھی اللہ دیتے ہیں نقصان بھی اللہ دیتے ہیں سبحان اللہ تو گھٹن بنی رہنا چاہیے یہ مسلمان کہاں گھٹن ہمارے اللہ نے کامیاب بنایا الحمدللہ اللہ اس کامیابے کو باقی رکھے بس بس فکر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان نہ چھٹ جا یہ کامیابی ناکامی سے نہ بدل جائے بس اس کی فکر رکھنی ہے وَعَمِلُ السُّعَلِحَات جی ایمان کے ساتھ دوسری بات کے ارشاد فرمائی کامیاب کون ہے جو ایمان اللہ کر بھئی آمالِ سُّعَلِحَا بھی کرتا ہے نیکم نیکم بہت سارے کافر بھی کرتے ہیں بڑے بڑے دان مسلمان کیا کرے کتنے مسلمانوں کو گھٹاتے ہیں دان کردینے میں اتنا دان کرتے ہیں گہر مسلم سونے کی ایٹ بھی دان کردیں مسلمان کردے گا گہر مسلم سونے کی ایٹ بھی دان کر رہے ہیں مکر بالکل بے جان مردہ ان کا مردہ ہے ان کی سونے کی ایٹ بھی مردہ ہے اور مسلمان نے مسجد میں ایک روپہ دیا وہ بھی جاندار ہے سبحان اللہ کیا کی گھٹنوں پڑ رہے ہیں سبحان اللہ ایک کک پیر پہ چھے مہنے کھڑ رہے ہیں ایک کک پیر پہ چھے مہنے جاگے دیکھو جوگیوں کو کیسے کیسے عبادت تو تفسیہ کرتے ہیں کیا کرے ہیں مسلمان اتنی لمبی چوڑی عبادت کر رہے ہیں آج کل بہت سارے گہر مسلم اپنے مذہب کے مطابق حتمہ رضی اللہ انہیں ایک پادری کو دیکھا ایک گر جا گھر میں بڑی مہنت دیکھاں تمہیں میں پرسو ترسو میں دیکھا پڑھ کر رہا دیکھ پرسو ترسو میں سفر میں جا رہا تھا وہ پڑھ پڑھ کے چل رہا تھا اپنی اپنی جہو تفسیہ گاہ اور اپنی عبادت گاہ کی طرف جا رہا تھا پڑھ پڑھ کے جا رہا تھا حتمہ رضی اللہ کاش یہ ایمان کے ساتھ عبادت ہوتی تو کام کیا ہوتی اب تو بیکار ہے اللہ کا شکر ادا کریں ایک فمئی عمل مسقو علا ذررتن خیرین یرا ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے وہ بھی انشاءاللہ ہری میں ہے گے قیامت میں انشاءاللہ ان کے تو سوری عبادتیں بیکار ہیں بغیر ایمان کے مردہ کسی کام کی نہیں ہے آخرت میں کچھ نہیں مننے والا ہے تیسری بات سنو بھائی دیکھو اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ جو اللہ پاک نے حق پرستی دی ہے ایمان دے دیا نیک کام کرنے کی توفیق دے دی بھائی اس کی تلقین کرتے رہو اپنی بیوی کی خوش آمد کر لو نماز پڑھ بے پردانہ پھر اپنی بہن کی خوش آمد کر لو نماز پڑھ یہ حق کی تلقین اپنے اببہ کے پیر پگھلو پیر دبا لو اممہ کے پیر پگھلو پیر دباو دعا کی لے کہو اببہ جی نماز پڑھلو اببہ جی ڈاڑی رکھلو اببہ جی ڈاڑی رکھلو پیر پگھلو پیر خوش آمد کر لو یہ و تواسو بالحق حق کی تلقین کرو ایک دوسرے کو اببہ جی نمبر دو بجلینے چلاو اببہ جی نمبر دو کام نہ کرو اببہ جی لون نالو خوش آمد کر لو خوش آمد پیر پکھلو ٹھوڈی پکھلو اببہ جی کرسی کارنہ بنو کیا گھر میں بھی نہیں کہہ سکتے اپنی بیٹی کو نہیں کہہ سکتے بیٹی نماز پڑھا بیٹی بے پردانہ پھر یہ حق کی تلقین یہ حق کی تلقین جی اچھا جو کہے گا نا اببہ جی نماز پڑھ وہ نماز نہیں پڑھنے کا جو نماز جو نماز کے لئے دوسرے کو کہہ رہا ہے کیا یہ نماز نہیں پڑھے گا بولتے ہی نہیں سب سے پہلا اپنا فائدہ ہے جب میں خوش آمد کر رہا ہوں ماں کی تو میں نماز کیسے چھوڑوں ہاں میں خوش آمد کر رہا ہوں اببہ کی تو میں نماز کیسے چھوڑوں ہاں میں اببہ سے کہہ رہا ہوں اببہ جی فرما تھا بھائی پڑھنا پڑھانا تولیق اپنی صلاح کے لئے حضرت حضرت رحمت اللہ نے فرما جس چیز میں اپنی کمزوری دیکھتا ہوں دوسرے کہنا شروع کر دیتا ہوں نمازیوں سے کہا کرو بھائی نماز بڑھیا پڑھا کرو بھائی خوشو کے ساتھ نماز پڑھا کرو بھائی یہ آخرت میں تو لیں گی اور ہما وزن جو بنے گا وہ اخلاص سے بنے گا بھائی خوشو سے بنے گا بھائی خوزو سے بنے گا نمازوں میں جو وزن بنے گا یہ تو لیں گے وہاں پر بھائی ہاں والوزن یوم اذن الحق وہاں طول ہوگی وہاں کانٹہ لگے گا اب تو بڑے خوش ہو رہے ہیں گننے والے بڑے خوش ہو پہلے ہی بتا دے کانٹہ مخلوق کے کانٹے کا یہ حال ہے تو خالق کے کانٹے کا علم کیا ہوگا سوچو جرہا سوچو ہجی فیکٹری میں سارے چرہا کیمرے لگ رہے ہیں کیمرے سب کے دلوں میں پھٹ کر رکھے سب کے اندر میں دل پھٹ کر رکھے اللہ نے کیمرے ہاں سب کے کیمرے لگے ہوئے سب کے اندر کون کیا ہے کس کے اندر کیسے عقائد ہیں کیسا ایمان ہیں کیسے جذبے ہیں سب کے اندر پھٹ ہو رہے ہیں کیمرے یہ بھی خیال کر لو اپنے اندر بھی دیکھ لو فیکٹریوں کے کیمرے دیکھتے ہو اپنا بھی کیمرہ دیکھ لو اپنا بھی کیمرہ دیکھ لو بھائی ہاں سب کچھ لکھا جا رہا سب کچھ نوٹ ہو رہا سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے ایک چوتھی بات سن لے گور سے اس میں سب فیل ہو رہے اس میں سب فیل ہو رہے اسے لڑیا ہو رہی ایک دوسرے کا تحمل کی تعاقید کرو کہیں گے تحمل کی بیوی گڑ بڑ کر رہی بھائی تحمل کر جاؤ شوہر گڑ بڑ کر رہا بیوی تحمل کر رہا بچے گڑ بڑ کر رہے ماں باپ تحمل کر لے تحمل کرو بھائی اعتراض کا مزاج نہ بناو کیا کرو اعتراض کا مزاج نہ تحمل کر جاؤ بھائی پڑوسی گڑ بڑ کر رہا بھائی برداس کر لو بھائی اس کی تعاقید کرو اور بھائی کیا ہوگا کوئی بات نہیں ذرا سی کوئی بات ہو جائے اس کا بھتنگڑ بنا دے یہ وطواسو بس صبر کی خلاف ہے بھائی دوستہ رسی کا سامپ بنا کھڑے کر دیں پارٹی بیس پہ لے جاؤں اس چیز کو توبہ 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 استقفی بالکل قرآن پاک کی خلاف ہے یہ گھر میں کوئی بات ہو مسجد میں کوئی بات ہو اسکول میں کوئی بات ہو کیا کرو تحمل کرو تحمل کرو برداس کرو تحمل کرو بھائی تحمل سے کام لو کچیریا بھری پڑی ہے کیوں بھری پڑی ہے تحمل نہیں رہا ہے برداس کرو بھائی تحمل کر لو ایک دوسرے کو تاقید کرو ارو بھئی کوئی بات نہیں ہو گیا dochو ہو گیا بھی 귀여پ دے دیں بچپن میں یہ سنا کرتے تھے بچپن میں یہ سنا کرتے تھے garde دیں تو کیا ہو گیا اللہ تو گال دیں تو گالو گال decid کیا ہو گیا یہ لگتی ہے بہا چھوٹی وہ بھتنگڑ بنا دے گال ڈٹھا لہو بھائی گولی لٹھا لہو بھائی گھڑ بڑے بالکل قرآن پاک کے خلاف استمر کرو تحمل کرو ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے ایک دوسرے کو تاقید کرنی ہے تحمل کرنے کی پوری مکہ زندگی دیکھ لو تیرہ سالہ زندگی وہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نمونہ بنا دیا قیمت تک کے لئے شیخ العدی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا مکہ مکرمہ کا فتح ہونا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تحمل کو دخل مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بارہ فرمایا کرتے تھے من سبارہ زفرہ جس نے صبر کیا وہی کامیاب ہو جس نے صبر کیا وہی کامیاب ہو اللہ پاک مجھے بھی تمہیں توفیق ادا فرمایا